غصہ یہ تمام اختلافات، تمام جھگڑوں کی جڑ ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ غصے سے بچنا چاہیے غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کرنا چاہیے جب انسان غصے میں آتا ہے، آپ اس سے باہر ہو جاتا ہے اپنے آپ پر قابو ختم ہو جاتا ہے، کنٹرول ختم ہو جاتا ہے لڑائی کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، گالی دیتا ہے یہاں تک کی کبھی کبھی لڑائی اور جھگڑا قتل خون تک پہنچ جاتا ہے میاں ویوی میں جھگڑا ہوتا ہے تو بعد طلاق تک پہنچ جاتی آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب وہ لڑائی اور جھگڑے کرتے ہیں تو آپے سے اس قدر باہر ہو جاتے ہیں اس قدر بے قابو ہو جاتے ہیں کہ کئی کئی لوگ ان کو مل کر سبھالتے ہیں کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بہت بڑا طاقتور ہے بہت بڑا بہادر انسان ہے کہ اس کو کئی کئی لوگ سبھالتے ہیں کئی کئی لوگ پکڑ کر اس کو قابو میں کر رہے ہیں حالانکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بہادر کون ہے کیا وہ انسان بہادر ہے جو ایک گالی دینے والے کو دس گالیاں سنا دے ایک ہاتھ لگانے والے کو دس ہاتھ لگا دے اپنے دشمن کو پچھاڑ دے قتل و خون کر دے نہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اصل بہادر انسان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے غصے پر کنٹرول کر لے اپنے آپ پر قابو پا لے صحیح بخاری کے حدیث ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لئیس شدید بسورعاتی انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغذب کی بہادر وہ نہیں کی جو لڑائی اور کشتی میں جھگڑے میں اپنے دشمن کو پچھاڑ دے اپنے دشمن کو پٹک دے بلکہ اصل بہادر وہ ہے یملک نفسہ عند الغذب جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کر لیتا ہے غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں کر لیتا ہے اپنے غصے کو پی جاتا ہے وہ انسان بہادر ہے غصہ دراصل یہ شیطانی وسوسہ ہے شیطانی چال ہے شیطانی مکرو فریب ہے شیطانی زلالت گمراہی ہے جس میں انسان پڑھ کر بہت سارے گناہ کو سرزد کرتا ہے اگر انسان کو غصہ آ جائے تو انسان کو چاہیے کہ اس شیطانی جال میں نہ فسے شیطانی مکرو فریب میں نہ پڑے بلکہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا سی بخاری کی یہ دیس ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے راوی کہتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے ان میں سے دو میں سے ایک آدمی اپنے ساتھی کو گالی گلوز دے رہا تھا برا بھلا کہہ رہا تھا برا بھلا کہہ رہا تھا اور اس کا چہرہ بلکل سرخ تھا غصے سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں ایک ایسا لفظ جانتا ہوں کہ اگر یہ انسان یہ غصے والا انسان اس لفظ کو دہرا دے پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر یہ انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم غصے کی حالت میں ہوں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے اس سے ہمارا غصہ ختم ہو جاتا ہے اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اگر غصے کی حالت میں انسان کھڑا ہو تو بیٹھ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں اِذَا غَذِبَ عَهَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسُ فَإِن زَهَبَ عَنُهُ الْغَذَبُ وَإِلَّا فَلْيَزْتَجِعِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان غصے کی حالت میں ہو اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور اگر اس کا غصہ بیٹھنے سے ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ لیٹ جائے معلومی ہوا کہ اپنی حالت چینج کرنے سے اپنی حالت بدلنے سے انسان کا غصہ ختم ہو جاتا ہے اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اگر اس کا غصہ ختم ہو گیا تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کا غصہ ختم نہیں ہوا تو اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے اس سے اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے موسیقی